جب نرندر موڈی چاہتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ٹائم بھی دے جاتا ہے اور ایکسٹر پروٹوکول بھی ملتا ہے سر اور جب پاکستان کا نام آتا ہے تو فون تک نہیں کیا جاتا یہ کہ بائیڈن کو تو ایک ٹائی اور سوٹ گفت کرنا چاہیے تھا پرائیم سن عمران خان صاحب کو ہفتے میں تین فون کرنے چاہیے تھا میرے بھائی تم نے اتنا بڑا احسان کیا میرے اوپر امریکہ چاہتا ہے انڈیا سے اس نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں نارتھ ویسٹ انڈیا کہا ہے جو مقبوضہ کشمیر کے سوا اور کوئی علاقہ نہیں ہو سکتا اور لڈاک کے سوا اڈے بنانے کی اجازت دی جائے یہ کوئی ڈیپلومیٹک سیزن ڈیپلومیٹ اس طرح بات کرتا ہے لیکن کہتے ہیں یہ پاکستان کی انسلٹ ہے اتنا امپورٹنٹ دورہ تھا مگر کسی اہم شخصیت کو نہیں بھیجا وینڈی شرمن پہ بھی گئے انڈیا کے آرمی چیف جنرل منوج مکن نروانے وہ ہفتے کے روز موجود تھے لڈاکھ میں وہاں پر انہوں نے پاکستان کے خلاف جس قسم کا بیان دیا دھمکی آمیز جو انہوں نے گفتگو کی پرووکٹیو سٹیٹمنٹس جو ہے وہ دی جا رہی ہیں ہیلو فرینٹس اپنا ہندوستان یوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان ہی میڈے اس ویڈیو میں بتا رہی ہے کہ نریند موڈی جو بھارت کے پردان منتر ہے جب بھی امریکہ جاتے ہیں امریکہ سرکار ان کے لئے ہائی پروٹوکول دیتی ہے جس سے پتا چلتا ہے موڈی جی کی کیا عجت ہے پوری دنیا کے اندر اور امارے عمران کو کوئی پوچھتا بھی نہیں اب بھی عمران خان بائیڈن کے کال کے انتظار کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پورے پاکستان کی جگہ سائی ہو رہی ہے اور دوسری ویڈیو میں پاکستان میڈے یہ دعویٰ کر رہے ہیں جس کے ہم پشٹ ہی نہیں کرتے کہ کشمیر کے اندر امریکہ نے ائر بیس مانگے بھارت سے اور آگے جا کے دیکھتے ہیں فرینٹ ان کی بات کتنی سچ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان میڈے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انڈیا نارمی چیف نرونے نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان کشمیر کے اندر انفلیٹریشن کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آتنگوادی گتیاں بڑھ رکھی ہیں اور انہوں نے یہ بولا ہے پاکستان اپنی حرکتوں سے باج آ جائے ورنہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا اس بیان کو سننے کے بعد پاکستان میڈیا کی بیچینی بڑھ گئی ہے اور پاکستان میڈیا اس سمیں ٹینشن میں ہے انہیں یہ دھمکی کے طور پر لگ رہے ہیں بھارت کی طرح سے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اگر جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب جو کہتے ہیں میں ان کو منوان مان لوں تو میرا تو میرا محض یہ سوچتا ہوں کہ بائیڈن کو تو ایک ٹائی اور سوٹ گفٹ کرنا چاہیے تھا پرامیسر عمران خان صاحب کو ہفتے میں تین فون کرنے چاہیے تھا میرے بھائی تم نے اتنا بڑا حسان کیا میرے اوپر ملنہ I'm talking about a relation foreign relation جو ہم سے ہمارے متاثر ہو گئے جو ہم توقع کر رہے تھے اتنا بھی نہیں ہو سکا سر ہم سے علی ممتاثر صاحب امریکہ نے ہر چیز ہمارے اوپر ڈال دی جب ضرورت پڑتی ہے پھر وہ ہمارے پاس آتا اور ہم سب کچھ حاضر جناب کر دیتے ہیں یہ جو روایت ہے کیونکہ میرے پرامیسر تو اس انتظار میں ہے کہ جو بائیڈن انہیں فون کر لیں تو اس طرح کے relations کو آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ جب نریندرم ہو دی جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ٹائم بھی دے جاتا ہے اور ایکسٹر پروٹوکول بھی ملتا ہے سر اور جب پاکستان کا نام آتا ہے تو فون تک نہیں کیا جاتا یہ میں اس لئے حوالہ دے رہا ہوں کہ جب ہمارے موقف کی تاہید کرنی ہوتی ہے دنیا نے تب وہ ہندوستان کی سنتے ہیں سر ہماری نہیں سنتے قربانیاں ہم نے دیں اسی ہزار جانے ہم نے گوائیں ایکانومی میری کلیپس کر گئی اور یہ سب کچھ امریکہ کی وجہ سے کیا میں نے ہمیں ویسے فون کال کی ضرورت بھی کیا ہے جو بائیڈن ہمیں فون کرے ہی کیوں ہم اس کے فون کال کا انتظار کرے ہی کیوں ہم نے اپنے خود یہ فیصلے کی ہیں ہم نے خود یہ تیہ کیا کہ ہم کسی بھی قسم کی کوئی سپورٹ امریکہ کو نہیں دیں گے ہم نے خود یہ کہہ دیا کہ ہم سے اڈے مانگے نہیں تھے لیکن ہم نے یہ پہلے سے کہہ دیا کہ اگر ہم سے مانگے جائیں گے کہا کہا جائے گا ہم یہاں سے کسی کسی سپورٹ کریں یا ان کی سی آئیے یہاں پر آئے اور آخر یہاں سے آپریٹ کرے پاکستانی سوہل پر سے تو ہم نے کہہ دیا اس پر کہ ایپسولوٹلی ناٹ تو جب ایپسولوٹلی ناٹ ہے تو پھر ہمیں کیا برواہ ہونے چاہیے کہ جو بائیڈن ہمیں فون کرتا ہے یا نہیں کرتا یا ہمیں کوئی اور بارس جونسن فون کرتا ہے یا نہیں کرتا یا ہمیں کسی اور ملک کا کوئی ایڈوٹلی سٹیٹ کال کرتا ہے یا نہیں کرتا ہمیں اس کی برواہ نہیں ہونے چاہیے ہمیں اپنے ایشیوز پر فوکس کرنا ہے ہمیں اپنے مسائل کو اپنے یہاں کے جو مسئلے ہیں ان کو کلیر کرنا ہے ویڈاوٹ ویزا پاکستان میں نہ آنا اور نہ پاکستان ہی وہاں جائیں نہیں بالکل ہی آنا چاہیے اور سیکنڈ ہے کہ سب پرابلم میں کوئی ریفیوجی جو کیمپ ہمارے پاس ہے اس میں بریڈنگ پلیس ہے اس پہ ہی انہوں نے جو تیارے کے طالبہ نے انفلٹیٹ کیا ہوئے ہیں انڈیا کی مدد کے ساتھ جو ابھی آج کل جکا رہے ہیں لیکن ہم شور کہ ایک دو مہینے کے بعد یہ انڈیا کے کانٹر ختم ہوں گے یہ چیزیں کم ہوں گی ان کو فنڈنگ نہیں ملے گی ویپن ایمونیشن نہیں ملے گا ان کو تنخواہیں نہیں ملے گی تو یہ آج سا ڈائیڈم ہوں گے اور یہ خود بخود کمپرومائز پر آئیں گے اور پاکستان کے پاؤں پکڑ کے یہ معافی مانگیں گے یہ کوئی ڈپلومیٹر سیزن ڈپلومیٹر اس طرح بات کرتا ہے لیکن کہتے ہیں یہ پاکستان کے انسلٹ ہے اتنا امپورٹنٹ دورہ تھا مگر کسی اہم شخصیت کو نہیں بھیجا وینڈی شرمن پر بھی نہیں وہ تو ظاہر ہے ڈریکٹر جنرل امریکہ اس نے جو انڈیا میں کہہ دیا کہ جی محدود تعلق آ چاہتے ہیں پاکستان کا موقف کیا ہے حرونس صاحب اور وینڈی شرمن کے اس دورے پہ پاکستان کا کیا موقف ہے پاکستان کہتا ہے کہ بھائی افغانستان کو ان کو سفارتی طور پر چہر نہ تسلیم کرو مدلہ یہ ہے کہ تمہارے مستقل مفادات کا تقاضی یہ ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ رکھو وہاں بھوک ہے یہ ہے اسٹیبلیٹی آئے گی تو بہتری ہوگی پاکستان فیل جملہ جو یہ الفاظ شاید ناستعمال کیے ہو یہ کہتا ہے بھئے انڈیا کی نظر سے نہ دیکھو آج میں آپ کو خبر دیتا ہوں جس کے بارے میں 99 پرسنٹ مجھے یقین ہے کہ اس کی تصدیق ہوگی یہ سورسز نے مجھے بتایا ہے اور بیرون ملک سورسز نے بتایا ہے ایسے کیا خبر ہے امریکہ چاہتا ہے انڈیا سے اس نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں نارتھ ویسٹ انڈیا کہا ہے جو مقبوضہ کشمیر کے سوا اور کوئی علاقہ نہیں ہو سکتا اور لڈاک کے سوا اڈے بنانے کی اجازت دی جائے پاکستان سے وہ کہہ رہے ہیں فضائی ایکسس دی جائے دیکھیں وہ کہتے ہیں چین کے ساتھ تعلقات محدود کریں پاکستان کر سکتا ہی نہیں ہے پاکستان میں تو انویسٹمنٹ ہی اب چین کی ہو رہی ہے سیپیک تو سلو ہوا ہے پاکستان کے حوالے سے جو انڈین ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے میں ویڈیوز بھی کر چکا ہوں انڈیا کے آرمی چیف جنرل منوج مکن نروانے وہ ہفتے کے روز موجود تھے لداخ میں وہاں پر انہوں نے پاکستان کے خلاف جس قسم کا بیان دیا دھمکی آمیز جو انہوں نے گفتگو کی پرووکٹیو سٹیٹمنٹس جو ہے وہ دی جا رہی ہیں مطین حیدر صاحب جو ہے انہوں نے سوال کیا کہ انڈین ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت تیش دلانے والے بیانات دے رہی ہے پاکستان کے خلاف اور جو پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ ہے اس نے اس کے حوالے سے جو ہے اس کا جو ہے وہ نوٹ کیا ہے کہ یہ سب کچھ جو چل رہا ہے بھارت کی طرف سے کور کمانڈر کانفرنس میں اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سفارتی سطح پر پاکستان جو ہے وہ اس کا کیا جواب دے گا جو کچھ بھارت کی طرف سے کیا جا رہا ہے پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے کہ بھارت اس قسم کے بیانات کیوں دے رہا ہے پاکستان کی تیریٹوریل انٹیگریٹی پاکستان کی علاقائی سالمیت کے حوالے سے پاکستان کی سوورینٹی کے حوالے سے اور پھر انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی سوال کیا مدین حیدر صاحب نے کہ جو اب بھارت جس قسم کے بیانات دے رہا ہے کیا اس سے پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی نیا ملٹری ایڈونچر پاکستان کے خلاف بھارت کرنے کی پلاننگ تو نہیں کر رہا ساتھ ہی پھر انہوں نے اس کا جو جزوی سوال کیا وہ اس میں انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان جو ہے اس سارے معاملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے کہ بھارت کو بھرپور جواب دیا جائے اسی پہ میں نے سپلیمنٹری کوئسٹن کیا اور میں نے بتا اس میں کوٹ کیا کہ جو انڈین آرمی چیف ہیں انہوں نے بیسیکلی لداخ میں کھڑے ہو کر بیان یہ دیا تھا کہ پاکستان کی طرف سے دو سیز فائر وائلیشنز کی گئی ہیں اور کسی بھی ملکہ آرمی چیف اس قسم کی گفتگو کرے وہ ایک رسپونسبل عوضہ ہے سپوزرڈلی کے وہ شخص ایک ذمہ دار کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ جب بیان دے گا اندہ بیسس آف انفرمیشن دے گا اس کا بیان جو ہے وہ عمومی طور پر ایک ایسے شخص کا غلط نہیں ہونا چاہیے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ پاکستان کی جانب سے دو سیز فائر وائلیشنز کی گئی ہیں ساتھ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ پاکستان کی جانب سے جو انفلٹریشن ہے دراندازی ہے دہشت گرد کوٹ ان کوٹ یہ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد مقبوضہ جب وہ کشمیر میں آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے